محمدی نبی ایک گاڑی ہے پھر کسی کو بروک کر رہی ہے محمدی نبی ایک گاڑی ہے محمدی نبی ایک گاڑی ہے پھر کسی کو بروک کر رہی ہے محمدی نبی ایک گاڑی ہے پھر کسی کو بروک کر رہی ہے محمدی نبی ایک گاڑی ہے پھر کسی کو بروک کر رہی ہے پھر کسی کو بروک کر رہی ہے والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا عبدالقاسم محمد محمدی نبی ایک گاڑی ہے پھر کسی کو بروک کر رہی ہے پھر کسی کو بروک کر رہی ہے اللہم اجل لہو البرج صلانة اللہ یلا اعدائه مجمع اما بادو بخدر قال اللہ وزا وجل في كتابه المبین وقرآنه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایجها الرسول بلغ ما قنزلات اليک من ربک وان لم تفق القناب بلغت رسالتا واللہ یاصمك من الناس وقال سبحانه وتعالا ان اللہ وقلائقته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمان سبحانہ وتعالی محمد 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 اگرچہ کمرات کی مجلس میں آپ سے یہ تبعادہ تھا کہ آج سے ہمارے مدوان بوئین 32 حجرہ کے اس عشرہ محرم کے لئے جو بابو مراز سینٹر کا اچرہ ولایت کا عنوان منتخب کیا گیا اور اس کے دو حصے تھے پہلے فیض میں ہم ولایت کی اہمیت اور دوسرا جو اصل عنوان ہے کہ ولایت ہے جا تو یہ کل کی جو مجلس گزر گزمیں پہلے فیض کو مکمل کر کے آج سے ہمیں اپنے عربان کے گزرے مارانے میں جادہ تھا دیکھیں جیسا کہ ابھی ابھی آپ نے برادر محترم سے اعلام سنا میں بھی ان کا نام ہوئی لیا جیسے جیسے ابھی آپ نے جیسا ابھی آپ نے وہ اعلام سنا تو ایک مجلس کا سواب شرب خصیلت آپ کو سننے کی حد تک مجھے پڑھنے کی حد تک اور مل گئی تو ذرا تھا ایک پہلوں جو رہ رہا تھا باقی تھا کل رات کو میں نے سوچا تھا کہ اب جو رہ گیا وہ رہ گیا وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اصل جو مسئلہ ہے یہ بہت انت ولایت جس کی احسنیت اتنی ہے لیکن یہ ولایت ہے جا اس پہ آج بات شروع کروں لیکن ایک مجلس زیادہ ملنے کی مناتے آج کی مجلس کے دو حصے ہو گئے اور دونوں حصوں پرانے قریم کی ایک ایک آیت سے استفادہ کیا جائے گا اسے بھی آج میں نے دو آیتیں جلاوات کی پہلی آیت جو یہ بتا رہی ہے کہ ولایت کی اہمیت کیا ہے دوسری آیت یہ بتا رہی ہے کہ ولایت ہے کیا ہو دوسری آیت جو آپ حضرات میں سنی تو لیکن شاید ذہن اس طرف نہ دیا ہو کہ وہ آیت ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے یا ایوہ اللہزین آمنو صلو علیہ ہمیں یہ آیت ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ ولایت ہے کیا ہو لیکن اس مرحلے پہ ضرر سی فوری تاخی کے بارے پہنچیں کہ ابھی تو پہلا مرحلہ مکمل ہو جائے ولایت ولایت کی اسلام میں اہمی ہے کل وہ حدیث آپ نے سنی کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے لیکن ان میں سب سے انکیز ولایت ہیں اللہ کی ولایت رسول کی ولایت امام کی ولایت اور اسی ویرایت کے مسئلے سمجھنے کے بعد خود بخود جارہ اماموں کو بھی اور خاص طور پر زمانے کے امام کو بھی ماننا پڑے گا یہاں پہ ایک بات نظرہ ٹائم سے پہلے کہہ رہاں انشاءاللہ اس ایک گبرے کی تشری آگے کے مجالس میں آئے گی اور وہ یہ کہ باقی دنیا غدیر سے کتنی بھی ناوافق ہو ہم اور آپ کو غدیری ہماری زندگی غدیر ہماری بفا کا راج غدیر جب تک ہمارے پاس غدیر ہے ہم زندہ ہائیں چاہے ہماری گنگنیں کٹی رہیں ہمارے بچوں کے راشے اٹھتے رہیں ہماری مسئلیوں کو نظرِ آشش کیا جاتا رہیں مہم کے بھماکے ہوں کے سوسائی بونڈنگ ہو جب تک غدیر ہمارے پاس ہے ہم زندہ لیکن ہم نے سے بھی بہت کم ہے غدیرِ خن کے میلان کا وہ خدبہ پڑھا یا سنا غدیر ہماری زندگی لیکن وہ صرف ایک جملہ نہیں اسے پہلے اللہ کے رسول نے پورا خدبہ دیا اور یہ خدبہ اللہ میں مجلسی نے بہار میں نقل کیا ہے سید علیب نے تاہوس نے افباد میں نقل کیا ہے اسی کے ساتھ احتجاجِ قبرصی میں خدبہ آیا اس غدبے کے حوالے سے بات میں بات خود خالی میں شکایت کر کے نہیں ہوں لیکن صرف ایک جملہ اس کا وہ پورا جملہ بھی میں نہیں پڑھنا صرف وہاں کے ذہن کو توجہ کر کہ اس خدبہ غدیر اللہ کے رسول اہم تلین ایدان کو مولا کی بلایت کر کیا لیکن خالی مولا کی بلایت کی ایدان نہیں ہوا اس کے بعد اس میں گیارہ اماموں کا تذکرہ اور خاص قور پر زمانے کا امام کا یہ کہہ کر تذکرہ کیا اللہ کے حسول نے خدیر اہم کے میدان ایک لاکھ دیس ازار ساتھ کے ساتھ میں جو خدبہ دیا اس خدبے میں امام زمانہ سے یہ کہہ کر تذکرہ ہو رہا کہ ہوا خاتم الاہمہ بے گمبر ہے خاتم النبی یہ اور امام زمانہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کا رسول وہ دقب استعمال کر رہا کہ علی کی اولاد میں وہ جو فارمہ آئے گا وہ خاتم الاہمہ تمام اہمہ کا آخری ہوگا تو خدبہ وزیر پورے پارہ اماموں کے ملائے کے اعلان کے ساتھ امام زمانہ کی آمد کے بارے اللہ کا رسول پہلے سے خبر بھی دے رہا اور مزید ایک آن اور چیز ہے جو انشاء اللہ میں نے ارز کیا کہ میں بات میں بیان کروں اور یہاں ایک بات اور ارز کروں کہ آج کے مجلس کے اندر پہلا حصہ ہمارے علمان کا پہلا حصہ مکمل ہو رہا چنانکہ اس پہلے حصہ میں مولا کے خدبے کو اختصرا نقل کروں اور جو دوسرا حصہ what is ولایت ہے اس کے اندر امام زمانہ کے خدبے کو نقل کروں پہلے امام کا خدبہ موضوع کے پہلے حصے میں آ جا رہا اور آخری امام کا خدبہ موضوع کے دوسرے حصے دو یا تین دن کے اندر اندر آ جائے گا یہ تو آنے والی مجالس کے لئے کچھ اعلان دے لیکن اندوان جو چل رہا ہے اس پہ بات کو آگے بہایا جائے ولایت اسلام نے اس ولایت کی اہمیت کیا پھر وہ جملہ دورانگو جو بعض اوقات مجھے خود بھی بڑا برا لگتا اور وہ یہ ہے کہ قبیل خم میں محبت کا اعلان نہیں کیا گیا ولایت کا اعلان کیا گیا محبت محبت محلی سے واجیت کیا قلل محبت محلیت کو محبت فاقی سوق یا مکی حق خم ہو یہ مکی حق خ ای محبت ہے محبت سے حسنا اُلا بہت کا حکم آ چوکا غ ردی میں محبت کے بعدم مرض جا کیا یہ ملایت ہے کتنی اہم کی تو ایک بات کوئی سوالے سے یہ ہے کہ کیوں قرآن نے کہا اے رسول اگر تونے علاہ ملایت کی سمت تک نہ پہنچائے تیری سال بکی اور وزیل تیری سال بدرو اوٹ کے مہدان تیری سال خندب اور خنین جو دوت احمدی اللہ کی رسول نے برداشت کی قرآن کہہ رہا ہے یہ سمجھو کہ گویا انہیں رسالتی کو نہیں پہنچایا تو ایک وجہ کو اس کی آ چکی ہے اگرکہ اس میں بھی بہت سی باتیں پہنچیں ایک وعدہ ہی رسول کا دھا ایک وعدہ حدیث کا دھا مگر ایک دوسری بات اور اسی کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اپنے موضوع کا پہلا حصہ اختناب تک پہنچا ہوں دوسری بھی ایک بات اور وہ یہ کہ آدم سے لے کہ خاتم تک ایک لاکھ اور بھی صدا رہتی ہے اللہ کا رسول تمام امیعہ کی تاریخ کو جانتا لیکن ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا کہ نبی کے مرنے کے بعد جو پیغام کو دیکھ کے آنے وہ پیغام کو پدل دیا تھا کون سے نبی کا پیغام ان کی موت کے بعد محفوظ رہا اس امت کے ہاتھ سے جو نبی کا خلمہ پڑھتی ہے جو پیغام کے قدیلی خیروں نے نہیں کہ اسی نبی جو امتیوں نے کی سبھی اس کے بعد دوسرے ربی کی ضرورت پڑھی اور اس کے بعد کسرے ربی کے عقاق رسول آخری بات اب اس کے بعد کوئی اور پیغام دے کے آنے والا نہیں وہ کمر پیغام دے کے جا رہا چیز کا بنا لینا بہت اہم مگر کتنا اہم کی اس کا بنا لینا اتنا ہی اہم اس چیز کے حفاظت کا انتظام بھی کرنا جب چیز آپ بنا کے گئے اور اس کی حفاظت کا انتظام نہ دیا تو وہ ساری محنتی آپ چند دیس سالوں کے بعد جو صاحب ہو جائے چاہے کوئی بہت معمولی چیز ایک گھر آپ نے بنایا اس کی منٹینس کا خیال نہیں کی ایک گاڑی آپ نے خریدی ہے اس کی منٹینس کا خیال نہیں کی اور کہ آئے وہ اسلام جیسی عظیم الشام اور عظیم ترین شر اگر چیز کو پہچا دیا آپ بنا دیا آپ اگر اس کی حفاظت کا انتظام نہ دیا تو کچھ عزیز کے بعد فائدہ ہی نہیں رہتا اللہ اللہ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے وہ شہیت نہیں بھی گئی جو بات میں ہمارے سامنے آئے اللہ نے حضرت عیسیٰ کے ذریعے وہ میسیج نہیں بھیجا جو بات سے سامنے آیا کہ حفاظت کا انتظام نہ رہا لیکن وہاں پھر بھی ایک انخینام تھا کہ اگر ایک نبی کی پاہیر میں تبدیلی آئی تو بات بارا نبی آکے باکرین کو سوال دے گا وقت کم ہے میں علفاظت کو بہت بنا سوال کے پیچھ نہیں کر رہا مگر یہ آخری نبی ہے اور یہ آخری فائلل میسیج اللہ کا ہی سلام ہے اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہو گئی اگر یہ بھی گڑ گیا اگر اس کی حفاظت کا انتظام نہ کیا گیا تو پھر کوئی اس کو بنانے یا سوالنے والا نہیں ہے آئے ابھی تم نے تیگی سال جو سہقتیں کر کے اسلام پہنچایا تم نے تیگی سال جو مشہقتیں اور مسائب اور عزیتیں برداشت کر کے دیم پہنچایا ہے آج دیم پہنچا ایک لاکھ کی صدا تمہارے کلمہ پڑھ رہے ہیں تمہارے ایک اشارے میں یہ سب رکھ گئے جو آگے جلے گئے پہ وہ بھی پیچھے آگئے ہیں جو پیچھے رہ گئے پہ وہ بھی انتظام کر رہے ہیں ان کا بھی انتظام کیا جا رہا لیکن اگر اپنے باہر اس دین کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا تو یاد رکھو یہ ساری محنتیں ضائع ہو جائیں گی اور یہی وجہ ہے ایک جمعہ بہت مستضر ہے کیونکہ یہ بات ہمارے نمبر سے بہت بیان ہوتی ہے حلوقہ میں آج اس کو دوسرے انتظام سے پیش کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک جمعہ یہی وجہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے کسی مقتبِ پیدر کے پاس ولی کا عقیدہ موجود ہے تو بھی محور ہے فائر نمبر کی تعلیمات محور ہیں یعنی اگر کسی کے پاس ولی ہے تو وہاں کبھی کوئی جھوٹا نبی نہیں آئے گا جھوٹا نبی ہمیشہ اس کے پاس آئے گا جس کے پاس کوئی ولی نہیں ہے جس کے پاس ولایت نہیں ہے وہاں جھوٹی نبوت پیدا ہوا ہوتی ہے اور کس خلقہ فکر کے پاس عقیدہ ہرایت ہے وہاں جاہے کبھی خرابی آ جائے کبھی کوئی جھوٹا نبی پیدا نہیں ہوا کبھی کسی نے نبوت کے رسول کو چہرے نہیں کیا کبھی کسی نے رسالت کے رسول میں تکیلی نہیں کیا تو یہ افاظت کا انتظام اتنا اہم ہے کہ قرآن کو کہنا پڑا کہ وَإِلَّمْ تَبْحَل اگر تم نے عقید کی شکل میں اپنے بات ولی کو نہ چھوڑا اگر عقید کی شکل میں محافظ کو نہ چھوڑا تو سمجھ لو بما مدلخ کا رسالتہ اور یہ والا قیغام یہ والا قیغام کہ چیز بنا لینا جتنا ہے اس سے زیادہ اس کی حفاظت ضروری یہ والا قیغام مولا کے پہلے خدبے میں ہم کو مل رہا ہے اچھا اب اس کو مولا کا خدبہ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلی بار یہ جملے مولا کی زبان پر جاری ورنہ اصل میں یہ قرآن کی آیت اس وقت میرا موضوع جو ہے خدیر سے ہٹ کر ذرا اس مسئلے کی جانب چلا جائے کہ جتنا اہم کسی عمل کو کرنا اتنا ہی اہم اس کی حفاظت کا انتظام بھی کرنا جتنا اہم کسی جیس کو بنانا اس پیبلش کرنا اتنا ہی اہم اس کی حفاظت کا انتظام بھی ہوتا ہے جو نہ چھوڑا مولا کا پہلا خدبہ یہ پہلے امام کا پہلا خدبہ جو دنیا کے سامنے آئے اور آخری امام کا پہلا خدبہ جو دنیا کے سامنے آئے گا وہ دور یقین دن کے بجلس کے بعد شروع ہوگا وہ دور امام کا پہلا خدبہ پہلا خدبہ پہلا خدبہ پہلا خدبہ علی نے کب کہا ہوئی ممبر کوپا پر نہیں مسجدوں نموی میں نہیں علی کا پہلا خدبہ ہمارے سامنے کب آیا جب علی کی ماں بنتِ عصد علی کو خانِ تعدہ سے دے کے باہر آئیں اور علی رسول کی آغوش میں گئے اور پہلا خمبر کی بھرمائش و خاہد پہ علی نے کچھ خدام کیا میرا مولا خانہِ تعدہ میں ملادت موقع بن گئے آئے میں جملہ عرض کر رہا اس لیے باب المراد اسلامی سیندر جس کے تحرم یہ مجالی ہو رہی ہے باب المراد آپ ممالوک یہ میرے اول حضر الباب مامور حوائد آقا کے الفاغ میں سے ایک لقم ہے مامور مراد یہ جملہ میرے مولا کی کہانے میں بلادت موضو سے نہیں ہوت رہا ہو اب یہ سب ربط ملتا اس میں جملہ افصال کہا جاتا کہ بھائی عدی کی کہانے میں بلادت جو ہوئی کیا حجم کو آج مرانے کی ضرورت ہے سلمان پر محمد وہاں علی محمد اللہ حضر 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 الل حسین کے قاتلوں پر حمد والی محمد روازے بلد صلوات مرے بہرہ کا قیرہ خطبہ آپ کے سامنے پیش کرنا مگر چوہ کے اس خطبے کا تعلق آج کی قابے میں بلادت سے ہے میں جملہ ہی عرض کر رہا باب المراد باب الحوائق حضرت احمد کا جملہ ہے تو سرات کو آتا تو زیادہ مناسب تھا کہ جو حضرت احمد کی شہادت جس لن اپڑھی جائے گی لیکن موضوع میں ابھی باق آ رہی ہے تو اثر ایک جملہ آپ نے ایکسس سنا ہو علماء بھی پڑھتے ہیں خطبہ بھی پڑھتے ہیں ذاترین بھی پڑھتے ہیں شہرہ نے بھی اس کو نظم کیا خرشید خان میں پڑھتے ہیں مدہ خان میں پڑھتے ہیں مرسی امیدیا اور وہ یہ کہ یعنی کی فضیلت نہیں ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے کہ کعبے کی فضیلت ہے کہ علی کی بلادت کے لیے اندہا نے اس کا اندہا خان کیا اور اسی اسی حوائنس یہ جملہ اور بہت زیادہ پڑھا جاتا آج سے پچیس آج پہلے دیگی میں جو علی کانگریس ہوئی اس کے اندر ہمارے کسی آئین کا جملہ نہیں تھا خاجہ حسن نظامی آسانی کا ایک جملہ کہ جی لوگ آج پہلے اطراز کر رہے کہ جی والی کانگے میں پیدا نہیں ہوئے کوئی ثبوت رہے کر آئیے کوئی تاریخ دکھائیے کس کتاب میں لکھا ہمارے علماء نے پوری پوری کتابے اس موضوع پہ لکھی ہے موضوع دیکھتے ہیں جس کے اندر وہ سارے فرمینسز جواب کیے ہوئے لیکن اس وقت بات اپنے علم کی ہوئی میں کیلئے خاجہ حسن نظامی آسان وہ یہ جملہ کہتے ہیں وہ اسی حوالے سے کہتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ علی کی بلادوں تھابے میں نہیں ہوئی ہوئی تو جہاں ہوئی ہو وہ جگہ ہم کو بتا دے تھا کہ وہاں جاتے ہیں تھابہ ہم بنا دے علی تو یہ شرف نہیں ہے جہاں ہی تھابے میں پیدا وہ جہاں ہی محدا ہوتے ہیں وہ جگہ تھابے کی طرح سے شرف رکھتی ہے جملہ جو آپ نے اتنا سنا اور اس کے باوجود آپ کا ایمان ہے کہ آپ نے اس میں کارے بھی لگایا اور وہاں بھی مگر میں نے تاریخ میں تحقیقات شروع اور یہ دیکھا کہ سب سے پہلے یہ جملہ کس کی زبان پر آئی مولا کے بزائی کوئی سنداز سے سب سے پہلے کس نے پیش کی اب ذرا سا لفت تو مناسب نہیں ہے لیکن پھر بھی استعمال کر رہا ہوں کہ بزائی کا یہ مکتہ سب سے پہلے کس نے دنیا کے سامنے پیش کیا اب میں دیکھتا چلا جایا کہ یہ ہندوستان اور ٹاکستان کے کسی آدم نے یہ سب سے پہلے یہ خیال پیش کیا یا اس سے پہلے ایران سے آیا کہ اس سے پہلے نجب یا کم سے یا ایران سے آیا کہاں سے آیا تو جتنا سارے کو تکوڑا یہ بارے دنیا بہت عجیب بات پہلے سامنے پہلے یہ سامنے پہلے یہ سامنے پہلے باب و مراد حضرت احمد کی زباد پہ آیا ہے اور عجیب موقع پہ آیا ہے عجیب موقع پہ آیا ہے اور عجیب انداز سے آیا ہے موقع بھی عجیب ہے انداز بھی عجیب ہے علی کائنات کی تاریخ کے سب سے بڑے خطیب علی کی تمام تر صلاحیتیں وراثت پہ علی کی عورات کو ملی ہو لیکن عفاظ بطور خطیب کبھی ہمارے سامنے نہیں آیا خطابت کی ہمارے سے علی کی بیگی زینب پہلے کی شبیبت ہے خطابت کے حوالے سے حضرت احمد کا نام کبھی نہیں سنے گیا حضرت احمد کا ایک بہت اہم قدبات کی ناپوں میں موت اور بڑے عجیب موقع پہ ہے اور بڑے عجیب انداز سے موقع یہ ہے کہ جب آقا حسین کربلا اپنے حج کو عمرے میں بند رہا اور آج جنگ کو مکے سے کربلا کی جانب چل جو حضرات حج کر چکے ان کو معلوم ہے کہ آج جنگ مکے میں کتنا اہم دل ہوتا اور اس دن تمام دنیا جہاں جیگویا مکے میں جمع ہو چکے ہوتے ہیں جن کتابوں سے میں فرداؤں اس کا تو یہی بہترا کہ آقا حسین نے حج کو عمرے سے بدلا کچھ صداد نہیں کیا بلکہ بریانی ہے کربلا جائے عباس اس وقت خانہِ خدا کے قریب آئے آج میں لزن کو میرا مولا عباس خانہِ خدا کے قریب آئے خانہِ قریب نہیں آیا خانہِ خدا کے چھت پہ تشریف لے ہیں خانہِ کعبہ کے حضر آج بھی سینہ موجود ہے جس سے آج چھتے جا سکتے ہیں اور چھتے جانے کے بعد کعبے کی چھتے کھڑے ہوئے ہیں میرے مظلوم آقا حباس نے خدبہ دیا حسین کے مشن کے حوالے سے جو کربلا میں حسین جا رہے ہیں حسین نے صداد نہیں کیا اب حباس میں صداد کیا ہے خانہِ سنڈاز کا میرے اولا حباس کا ایک ہی خدبہ تحریف مدلتا کب آج زمین کو جب یہ قاتلہ مکہ سے کوبا اور کربلا کی جانے جا رہا اور خانہِ خدا کی چھت پہ کھڑے ہو جو خدبہ دیا جا رہا اور خدبہ جو ہے آڈیو اور پیشیر اسپیکٹوز رہنے رکھتے دیا جا رہا جس طرح حبیرِ خون کے مہدان میں اللہ کے رسول خانی زبان سے علی کی ملایت کا اعنام نہیں کیا تھا ہاتھوں میں علی کو اٹھا کر علی کی زیارت بھی کرائی تھا بس زبان سے علی کی ملایت کا اعنام کرنا ہوں تھا کہ کانوں کی عبادت ہوتی رہے اور ہاتھوں میں علی کو اٹھا رہا ہوں تھا کہ تمہاری ہاتھوں کی عبادت بھی ہوتی رہے سنایا بھی اور دکھایا بھی یہی انداز عبادت کا تھا اس خدبے جو آر ذہن کو میرے مولا نے خانہ خدا کی شد سے کھڑے ہوتے دیا یعنی عبادت خانہ خدا کی شد سے خدبہ شروع کر رہے صرف ایک جملہ پہلا ہی جملہ ایک نہیں پہلا ہی جملہ بس نقل کرنا اور جو موضوع تھا اس کے آنا مگر اس خدبے کے دوران جیسے ہی خدبہ شروع دیا عبادت نے اپنے دونوں ہاتھوں کو حر کر دی کلٹے ہاتھ کے انگلی کو زمین کی جانب کیا یہاں زمین سے مرادت کے خانہ خدا کی شد اب ہاتھ خانہ خدا میں کھڑے یہ جب آپ کلٹے ہاتھ کے انگلی خانہ خدا کی شد کی جانب اور سیدھا ہاتھ اس گھر کی جانب ہے جہاں حسین پھیرے ہوئے سیدھا ہاتھ اس جانب ہے جہاں آپ کا حسین بیٹھے ہوئے یعنی ہمیں خانہ خداب نہیں کر رہے بلکہ ہاتھ کے اشاروں سے لوگوں کی بسارت کو تاکہ مسئلت نہیں جانتا ہے فسارت کو توجہ کر رہے اور تو خدبہ دے رہے اس کا پہلا جمعہ اور اتنی آسان عرضی کہ جو علاقی نہیں بھی جانتے وہ سمجھ جائیں الحمدللہ اللہ شرقہ آزا پہ قدوم ابھی ہے یہ میرے مولا کا پہلا جملہ ہے مولا عباس خدبے کا پہلا جملہ ہے الحمدللہ ساری تاریتیں اس اللہ کی جس نے اس جگہ کو شرف بخشی آیا انگلی کا اشارہ تابع کی جانب ہے اور ادلاللہ حسین کو دیکھتے ہوئے شرقہ آزا پہ قدوم ابھی تمام تاریفیں اس اللہ کی جس نے خانہ خدا کو یہ شرف بخشا حسین کے بابا کے اس خانہ کعبہ میں آنے کی وجہ سے اشارہ ہے قدوم ابھی یہ شرف بھا رہا تذکرہ ہے کہ قدوم ابھی اپنا بات بھی نہیں کہا اس وقت حسین کا تارول کرانا مصدود ہے یہ حسین کے بابا کی مدد سے تو تاریخ میں پہلی شخصیت باب الحبائد باب المراد اب باس ابنے علی کے نظر آتی ہے کہ جس نے وضائے کا یہ نکتہ اتنے واضح انداز میں بجمہ عام نے پیش کیا ہے وہ بجمہ عام جس نے یزید کے سپاہی حاجیوں پہ جبارت میں پھلوارے لے کر آئے ہیں تاکہ وہ تکے تو خضر حسین جہیدے ہو جائے اور اس بجمہ میں ابباس ایک باب علی کی یہ خضیلت بتایا ہے کہ کعبہ کو خضر ملا کعبہ کو شرف ملا کعبہ صاحبِ خضیلت پھراتایا علی کی ولادت کی وجہ سے اور جب علی کو لے کے بجمہ عصد باہر جاتی ہے بہت بھی مشہور روایق ہے لے کے کیونکہ یہ خضبہ ملے پڑھنا ہے اس میں زیوائیت کے ذکر ضروری ہے تو ایک مرتبہ بہت اللہ کے رسول استعمال کے لئے پڑھے شفیل کی گودھ سے اپنے بھائی کو لیا علی آپ کو معلوم خانہ خدا میں ولادت کے باق سے لے کر رسول کی گودھ میں جانے تک علی نے آپ سے نہیں کوئی کہ دو ہی شخصیتیں تو ایسی ہیں جنہوں نے ویڈادت کے قورن بعد آنکھیں نہیں کھولی یہ قدی آئے یہ قدی کبھی کا آپ پاس آنکھیں کو انتظار آگوش رسول میں جانے کا آنکھیں کھول کے پہلی زیارت اگر کروں گا تو رسول اللہ کے چہرے کی کروں گا اور اب پاس کو انتظار حسین کی زیارت کا آنکھیں کھول کے پہلی زیارت اگر کروں گا تو اپنے آنکھ آگوش کی کروں گا یہاں آنکھ proceedings رسول کی آنکھیں کھوش میں کھئے اور پاسکنمبر کو دیکھте ہی آنکھ نے آنکھیں گھول پاسکنمبر نے ایک عجیب سوال کیا اب تین دن کے بچے سوال اس کی عجیب ہے کہ تین دن کے بچے سے کیا گا کیا یعنی مجھے کچھ سناو تین دن کا بچہ اور تین دن کے بچے سے سوال ہو رہا کہ مجھے کچھ سناو پاسکنمبر کا سوال اتنا عجیب نہیں جتنا بچے کا جواب عجیب ہے ایک اور دیلنک کا بچہ آپ نے کہتا ہے کہ کیا سناوں آپ کو کیا سننا ہے آپ کو توراق موسیٰ سننا ہے یا زبورِ داہو سننا ہے یا انجیدِ عیسیٰ سننا ہے یا فرقانِ محمد سننا ہے اور پیغمبر کہتے ہیں کہ آلی مجھے قرآن سننا اب عجیب بات یہ ہے کہ آلی پیغمبر نے اعلانِ رسالت نہیں کیا پورے دس سال باتی ہے یہ دس سال پہلے کبابیہ اور آلی تہرہ ہے تو توراق کو نازل ہو چکی ہے زبور تو نازل ہو چکی ہے انجید تو نازل ہو چکی ہے قرآن تو ابھی دنیا کے سامنے آیا ہی نہیں اور علی کہہ رہے ہیں کہ جب قرآن میں سے سنو اور رسول فرماتے ہیں قرآن سنو اب علی تہرہ بات کنابہ شروع کی یہاں پہ یہ عجیب تہرہ اس کو میں پہلے خطبہ کہتا ہوں اگر کہ وہ قرآن کی آیتیں مگر کہو کہ قرآن ابھی دنیا کے سامنے نہیں آیا ہے اس سے پہلے آلی آگوشے رسالت پہ ہی آیتوں کے تلاوت کر رہے ہیں تو میں اپسر اس سوال کرتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ میرے مولا میں جب قرآن کی تلاوت کی تو اے صاحبان ایمان تیرہ حجب ہماری زندگی ہے قدیر ہماری حیات ہے تیرہ حجب علی کے ولادت قدیر علی کی ولادت ولادت سے ولادت کا قدیر کے فضائق کھلنے والوں حجیلت کیا قرآن کا کونسی آیت علی نے اس وقت تلاوت کی ہے قرآن کی پہلی آیت قرآن کی آخری آیت قرآن کی درمیان کی آیت تدھین کی آیت نہیں مبدت کی آیت نہیں امام مبین کی آیت نہیں ذریعیت کی آیت نہیں علی نے کونسی آیت تلاوت کی جاتو تاریخ بہتر خاموش ہو صرف اتنا کہتی کہ علی نے اگوش رسالت میں تلاوت نے قرآن کی جو وہی جبلہ کہتے تھی تو ہم نے بات میں دیکھا بھی کہ کھوڑے کی ایک رکھات میں پاؤ رکھتے ہوئے میرا مولا قرآن شروع کرتا اور دوسرے رکھات میں پاؤ پہنچتے پہنچتے قرآن مکمل بھی ہو جاتا یہی تاریخ میں آ جاتا یہ بھی نہیں آئے پورے قرآن کی بھی تلاوت نہیں وہاں قرآن کے کس حصے کی تلاوت کی ایک ایسے سورے کی ایسی آیت کی علی نے تلاوت کی کہ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو شاید عام حالات صرف وہی لوگ تو یہ آیتیں پڑھتے لوگ پورا قرآن پڑھتے ہیں سواب کے اس میں یہ بھی آتا خاص طور پر یہ جانت دہیں جاتا ہی میرے مولا نے سورہ مومنون کی تلاوت کی پورا سورہ بھی نہیں پڑھا ایک آیت بھی نہیں پڑھا ایک پہلا حصہ پڑھا یہ پہلی بات دنیا کے سامنے قرآن آ رہا ہے ولی کی زبانی آ رہا ہے اور حدیث و قاہوش رسالت میں یعنی تقریباً وہ منظر ہے جو حضیر خم کا منظر ہے حضیر تین دن کے علی رسول کی گول میں آئے حضیر خم میں یہی حضیر رسول کے ہاتھ میں آئے اب جو قرآن کی تلاوت کی جا رہے ہیں اس کی تفقیر میں بہت بھیان کر چکا ہوں بھیان کر بھی سکتا لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے میں صرف ترجمہ پڑھوں گا آیتوں کو اور آسف ایک سوال کروں گا کہ ذرا غورتوں کیجئے کہ آخر پورے قرآن میں علی نے اگر انتخاب کیا کوئی نہیں آئے کوئی انتخاب کیا کوئی بیغان تو نہیں دے کوئی ہمارے جائن نائی ورٹ کو نہیں کر رہے کسی اہم میسج کی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت کا ترجمہ ہے کہ نجات پھائی کامیاب ہو گئے صاحب ایمان تو یہاں ہمارے علماء ایک سر جبلہ پہلے کہ واقعا اس سے زیادہ مناسب آیت کونسی ہو سکتی ہے اس لیے کہ یقیناً آج مومن کامیاب ہوا جب اس کو حلی بیس آمیر المومنین دل گیا قد افلاح المومنون تمام ایمان لینے والے کامیاب ہو گئے لیکن کاش میرا مولا یہی میں روک جائے آگے چلابت نہیں کرتا پورا سورہ تو چلابت کروے ہی نہیں حلی اگر کہیں واقعا لینا تھا روک جانا تھا تو یہ بہتری موقع ایک آم مومن کسی خوش بہنی میں مطبعہ رہتا کہ بس میرا مولا آگے آگے دنیا میں مجھے کچھ لی کرنا میں کامیاب ہو نہیں روکے حلی نے آگے چلابتوں آیتوں کا سلسلہ جاری کرتا ایک ایک آیت کچھ لی کرنا بے لے بھی یہ میرا آت کا عنوان ہے میرا آت کا عنوان جو وہ آخری سے پہلے باری آیت ہے سیکھنڈ آس جو حدید اتلابت کی وہ کامیاب ہوئے مومن اچھا حدیث دنیا میں آنے کے پاس پہلا خدبہ دے رہے اور یہ اتنا دیپا حیارت میں سارا سہ نے کامہ لوگوں سے بھارا حدید کی بلادت تیرا رہے حدید اتلابت سولہ رہے اور رجب کا مہینہ پورے عرب میں اور امرے کا ایسا مہینہ مانا جاتا کہ دور و دراز کے خبیلوں کے لوگ بھی وہاں آکے اور وہاں جواب ہیں تھی سال کا بچہ اور ایک بات کہ ایسا کلام کر رہا جب صحیح مانو میں دنیا کے سامنے دس سال بعد آئے تو انہیں عربوں نے کہا کہ ماں حضر کلام بشن یہ اسے انسان کا کلام نہیں رکھتا آج اگی کی دب آنی سن رہے ہیں تو سب کے کام ہوئے متوجہ تو میرا سوال ہی ہے کہ جس آنی کے کلام آج اگل سن رہا ابو لاحب سن رہا ملید سن رہا قطبہ سن رہا شہبہ سن رہا ابو البختری سن رہا وہ پار بختہ سن رہے ہیں کچھ لکی نے عرب سن رہے ہیں حضیدیں چانے والے حضید سے ماننے والے چاہے انتنا حق بھی عدا حسر ہیں تھے حضید کی زبان سے پیدا خطبہ سننے جائے یہ بہور کرتے جائے میرا مولا کھنچا رہا ہے اچھا آئے پہ جو یہ دیابت کی صحیحی آیت بشارہ کچھ خطبی آخری آیت یہ بھی بشارہ جہاں پہ انہیں اٹھ گئے وَلَاَيْكَ حُمُ الْمَعْرِسُونَ عَلَّغِينَ يَرِسُونَ الْبِنْتَوْ یہ صاحبانِ ایمان جنت کے بارے یہ ہے جنت کے بارے جنت کی صلیح والے کو مل رہی ہے حالی اپنی بلادہ کے موقع پر ہی سمجھا رہے ہیں بات کی ضرورت نہیں ہے دنیا کے ساتھ میں تو اہلی کا پہلہ تو حاروک ہو رہا بس ان کو رکھا بس ہی آرہا نجات ملی مومنوں اور ایسے مومن جنت کے مالک ہیں بارس ہیں جو چیز براسط میں ملتے ہیں اس کے آپ مالک ہو جاتے ہیں اَلَّغِينَ يَرِسُونَ الْبِنْتَوْ کیا خید آپ کے ارحاد مالک بنے جنت کے مگر یہ پہلی آیت جو اور یہ آخری آیت جہاں پہ آئیت خاموش ہوگا تلاوت مکمل ہو ان دو کے درمیان تو سہے میں نہیں ہے کچھ ہے اب وہی سن کاری ترجمہ میرا موضوع تو اطل میں کچھ اور ہے لیکن یہ بات دھمنا نہ دے تو ہنی والوں کو سنکھ سناتا جا رہا اَلَّغِينَ قَدْ اَفْلَحَانْ مُومِنُ قَعْنِيَاكْ وَأُقْوَ مُومِن اَلَّغِينَ هُمْ فِي سَلَامِ جو اپنی نمازیں پوری توجہوں کے ساتھ بڑھا کرتے نماز نہیں پڑھتے ہوں پوری توجہوں کے ساتھ پڑھتے نماز میں یہ پکر نہیں ہوتی کہ کاروبار کا جا ہو رہا ہے جو پر کیا ہو رہا ہے دیوی کے پڑھا دانے کے پس میں اب کیا آنے والا ہے وینتی وینتی کے مہت میں ہم اس وقت دینا اسپور ہوا ہوگا اَلَّغِينَ هُمْ کی سَلَا تِہِن خواشی ہوگا ہلی ولادت کے پوراں بار کمپارے وقتہ سن رہے ہیں صاحبان ایمان کے سے نہ سنے کے پوری توجہوں کی ہے میں محسوس کر رہا ہوں اس لیے بڑے جوش کے ساتھ پڑھ رہا ہوں اَلَّغِينَ هُمْ کی سَلَا تِہِن خواشی ہوگا وہ لوگ کامی ہیں وہ مومن کامی آنے جو نمازوں میں پوری توجہوں سے کام لے گا وَلَّذِينَ هُمْ آنے لَغْبِ مُغْرِزُونَ اور جب کوئی یہ لَغْبِ وُضُورَ اور بےہُدہ بات سنتے ہیں تو رکتے نہیں ہیں توجہوں نہیں دیتے ہیں موبرِ زُونَ مُتھے کے آگے بڑھ جاتے ہیں اب میرا وعدہ تھا کہ میں صرف مرزبہ پڑھوں گا تشریف نہیں کروں یا کہ صرف ایک حجیر کسی نے معصوم سے فردن یعنی صرف اُسا یہ لَغْبُ کیا ہے جسے سند موبرِ مُتھے کے آگے بڑھ جاتا ہے فرمایا وَمُلْقِذْ وَلْخِيبَا وَلْخِنَا یہ دین کیسے ہیں جھوڑ خریبہ وَلْخِنَا یہ کہانا بجانا جو سلسلہ بہت زیادہ لیکن ابھی نے کہا کہ جب کے لَغْ ان کے سامنے آئے روپ سنیں گے خریبہ سنیں گے خینا یعنی گانا بجانا سنیں گے موبرِ مُتھے کر مُخَرِزونَ آگے بڑھ جائیں وَلَّذِينَهُمْ لِسْزَقَاةِ فَاہِرُونَ اور یہ لوگ اپنے مالک کی زکار پر ہی باہت آئیتی سے عدا کیا کرتے وَلَّذِينَهُمْ لِسْزَقَاةِ فَاہِرُونَ اور یہ لوگ اپنی شنگاہوں کو گناہ سے بچاتے ہیں پر ایک وہ آئیتیں بشتہ اس جماعت کے بارے میں ہیں ایک ہی سلسلہ آجے وَلَّذِينَهُمْ لِسْزَقَاةِ فَاہِرُونَ یہ اپنی امانت کو امازت کرتے ہیں خیانت کرنی نہیں کرتے چاہے وہ مائی کی امانت ہو چاہے وہ راست کی امانت ہو جائے وہاں کو کی امانت ہو وَلَّذِينَهُمْ لِسْزَقَاةِ فَاہِرُونَ اور جو وعدہ کرتے ہیں اہد کرتے ہیں راغون پورا پورا اس کا خیان کرتے ہیں وَلَّذِينَهُمْ جسے جہے لاس آئیت آتا پہری آیت کی قد اپنار مومن خوشخبری دوسری آیت کی اَلَّذِينَهُمْ کی صلاح دیم خال جہود جو نمازیں پوری سبجھوں سے پرسکے پہری خوشخبری دوسری نماز یا آخری خوشخبری اُلائے کا عمل بارسود اور اسے پہرے مالی آئے پہوئی نماز وَلَّذِينَهُمْ عَلَذِينَهُمْ عَلَا سَلَمَا تَهِمْ يُحَافِذُونَ اور کیا وہ لوگ ہیں کتنی نمازیں پڑھی ہیں ان نمازوں کو بچاتے بھی ہیں اس کی حبازت بھی کی آگتے ہیں وہ نمازیں پڑھنے کا کیا خواہ جاؤ نماز پڑھنے جائیں نماز پڑھنے جائیں نماز پھرز کے جائیں نماز سائی ہو رہی ہے تو نماز یہ کرنا پہلی بشارت کے بعد فہرام پہلی نہیں یہاں کامیات ہوئے سائد百 with بشارت فدنا نگا وہ اُلائے سوط دیکھن بشارت اگر نمازوں میں توضacles اور آخری بشارت جو دی جو دی اس سے پہلے پھر نماز کی بات آگئی خانی نماز پڑھنا کافی نہیں ہے یہ اپنی نمازوں کے حفاظت بھی کیا کرتے ہیں نماز ایک عبادت ہے عبادت پروے دین ہے جب اس کی حفاظت اتی ضروری ہے خانی نماز پڑھنا کافی نہیں انگلیس ڈیکچر کے آخر پہ جملہ کہا اردو مجلس کے درمیان میں اس کو اردو میں دو حیات میں بات دعا کے بڑھا تھا کہ جب نماز جو اپنی نماز کا رہنیت کے موجود دروے دین میں ہے ایک عبادت ہے اس کی حفاظت اتنی ضروری ہے تو جو حصول دین کے عبادت ہیں چاہے وہ بہتانیت ہو چاہے وہ رسالت ہو چاہے وہ امامت و بنایت ہو اس کی حفاظت میں اس سے بھی زیادہ ضروری ہوتی ہے عبادت زیادہ آئے میں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بزرگوں رسول خدا کا انعان خبیر خبیر کا قیدان میں سنا اور آپ تک نظریہ امامت کو عقیدہ بنایت پہنچا دیا آپ اپنی نصر کو متقل نہ کر سکیں تو عقیدہ اچھا رکھنا ناقی نہیں ہے عقیدے کے حفاظت بھی ضروری ہے اور آج کل آپ دیکھیں گے کہ ہر قرار سے ہمارا عقیدہ کارگر بنا ہے غیروں کے ہاتھوں نہیں خفنوں کے ہاتھوں کسی کو پسائنے حدیث اختلاف ہے کسی کو مسئلہ امامت کے زیادہ گفتگو کرنے سے اختلاف ہے کوئی مسئلہ دلائیت کے سننے کو دیار نہیں ہے کوئی آزادانی کے سلام جا رہا ہے کوئی امام زمانہ کے عقیدے بے اتراف کر رہا ہے کسی کو زیارت کے ہاشورہ سے اختلاف ہو رہا ہے غرضیے کے قدم قدم میں ہمارے نمیان کے چیزیں آ رہی ہیں وہ ایک گناہ آنی کرتا یہ عقیدہ اچھا رکھ لینا تاکی نہیں ہے عقیدے کے حفاظت بھی ضروری ہے مگر یہ ایک بات کا محلہ ہے ابھی بات مولا مولا بہلا خدمہ جو دیا بہلا خدمہ اس کے اندر ایک پیغام دے دیا نماز پریہ ہے نماز نماز کے حفاظت بھی ضروری ہے یہی یہی پیغام مکمل ہو کے قدیر سے پیغام نے آیا کہ اے رسول تیری رسالت بہت آئے میں تمام انبیاء کو تیری رسالت کی جوائی دینا پڑی تو نے اتنی زیمت میں اٹھان کہ کسی رسول نے نہیں اٹھائی مگر یہ ساری میند میں نہ ہو جائی اگر رسالت کے حفاظت کا انتظام نہ دیا تو بنایت میں خبیر خمج خبیر خمج میں جو بنایت اعلان آیا اس کی احقیت کو سمجھیں ایک طرح رسول کا بادہ جھوٹا ہو جاتا اگر خبیر تاریس کے دامن میں نہ ہو جائی اور دوسری جانے رسول کے رسالت محفود نہ رہتی موسیٰ کی شریعت کی طرح یہ بھی بدل جاتی عیسیٰ کی شریعت کی طرح یہ بھی بدل جاتی وینایت نے تحقیص کیا رسالت کا مگر وہ وینایت ہے وہ وینایت ہے کیا کیونکہ تحقیص کر رہی اس وینایت کی حوالے سے مسلمانوں کو کیا کرنا تھا ایک جملہ خانیت ہے رہا اگر موقع ملائے آگے کسی مجلس میں شاید اس کا باقعہ آیا مگر صرف ایک مجلس میں ہمارے ساکھ بنا سایہ کا گفتان دیا اس سے ملتا ہے کیونکہ ایک حرکمران ایک بار امام معصول کو دیکھنے یہ ارشاد فرما ہے کہ اگر یہ مسئلہ دلائیت نہ ہو وہ ہمارا آپ تکو اس ملائے سارا اس ملائے ہمارے ہاتھ کے برمیان یہ مسئلہ دلائے یہ تو آپ دلائیت کی بات کرتے ہیں محبت کرنے کون تہیا آپ کے فضائے پیان کرنے کون تہیا اگر پاکی مولا کتنے ہی فضائے اے سے بڑے 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 بسمانوں کی زمان سے آئے فضائے نہ ہیں فضائے کو مانا ہوں برائیت نہیں کھانا تو یہ برائیت ہے جو بس اس کو چونگی میرے مولا کے پہلے خدبے میں آہیں پیغام نماز کرتا ہے اس کے ہمارے سے آپ کو سمجھاؤ یہ برائیت ہے جو پسکت یہی نماز ایک برائیت کی احمیت بھی بتا رہی یہی نماز برائیت کی ریپنیشن بھی بتا رہی یہی نماز میں دونوں پیغام آ رہے ہیں برائیت کتنی اہین کل کی مجلس کا آخری جملہ کیا ہے کہ دیر مکمل ہوا برائیت کے اعلان پر تحضیح سے مکمل نہیں ہوا رسالہ سے مکمل نہیں ہوا قرآن سے مکمل نہیں ہوا برائیت سے مکمل ہوا تو یہ برائیت کی اہمیت آج برائیت کی اہمیت نماز کے حوالے سے سنو چھے نماز کتنی اچھی عبادت کتنی پیاری عبادت اگر ہمیں بتا شر جائے کہ نماز کا مزا کیا بات یہ ہے کہ نماز کا مزا اس تک نہیں آئے نماز اتنی مزے کار عبادت ہے کہ اگر آپ کو صحیح مالوں میں نماز کا مزا آیا تو چوبیس دھنگیں مسلیے پر بیٹھنے کا جن چاہے پھر اسلام زبتستی آپ کو اٹھائے گا پھر مسلیے پر بیٹھنا تھی اسلام نے رہبانیت نہیں ہے اسلام میں اگر نماز کا مزا آیا ہمیں تو نماز ایک بوجھے رکھتی ہمیں تو نماز ایک بیگار رکھتی ہمیں تو نماز ایک امپوس کی بھی چیز رکھتی ہمیں تو نماز نعوض و بلدہ ایک ایسی زحمت و نیند رکھتی جس کا کوئی فائدہ ہمارے سامنے لے گا ہمیں بارے پتے نماز ہی دیں حتیٰ یہ کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان سے بھی شاید آدھے لو ایک روایت حج کے درمیان آج کل بہت پڑھی جاتی جو کہ عالم دورتہ دنیا میں اب جہاں بھی مجلس پہنے مجلس میں کچھ نہ کچھ مومنی بلکہ کچھ نہیں اچھے خاصے مومنی ایسے پورانی چینے والے ہوتے جن کا چینہ سمائی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حج کر چکے تو حج کے درمیان ایک روایت آج کل بہت پڑھی جاتی پڑھی بھی جاتی ہے پھر ان گھر کے ہاتھوں میں تقسیم بھی کی جاتی ہے کوئی حج کا یادہ کریں کوئی ایمیل کے لریے سے وہ اس کا لنکھ بھی بھیجا جاتا ہے اور وہ روایت ہی ہے کہ ایک صحب کے شبل اور وہ حج کر کے آئے اور یہ واقعہ ہے ہمارے جوتے ایمام ایمام زین الادردین علیہ السلام حج کر کے آئے حج کر کے آئے ہر ایمام محصول کے پاس پہنچے ہیں کہ میں حج کیا پورا حج بیسا ہی کیا کہ حج کتابوں میں دیکھا ایک ایک چیز کو بولو کیا جو حج کی کتابوں میں تریبا مگر ایمام ان سے ایک ایک سمائن کرنے ہیں اور وہ پورے حج کے مسائل بیان کرنے کہ موقع کے آئے یہ روایت کی آج سے نہ رہا اور جنہوں نے آج تک نہیں پھڑ وہ کسی بھی محصول کے جہاں حج کا بیان ہو آئے یہ روایت دے اور ایمام خسل نے کہا ایرام کہیں نا ایرام کو سمائے دے گا بارہ میں وہاں گیا میں حج کیا اپنے سنے میں کبڑے اتا رہے ایرام کہیں نا اور آجے پر ایمام نے کہا جیکن جا اس کو اکنوں نے یہ ارادہ کیا کہ زندگی پر کے بھناہوں کے کبڑوں میں اتا رہا اور آج سے پتھوے اور اتاہ سے خدا کرے بات پہن رہا تو یہ کوئی ارادہ نہیں کیا تھا بس تو میرے کپڑے سے وہ دارے اور سبھیل چادرے اور دھولی بھی چادرے یہ نہیں قادرت ہیں تو امام نے کہا یہ سمجھو تم نے احرام کر لئی وہ احرام دائیں کہ پورا حج کر کے آیا امام نے کہا سمجھو تم نے احرام کر لئی اس طرح پورے حج کے واجبہ لیکن یہ روایت جنہی حج کے بارے میں اسی قرار کے روایت نماز کے بارے میں بھی ہونا چاہیے کہ جو ہمارے نماز کرنے والے اگر مجھے حق ملے تو شاہد یہ حق نہیں ہے میرے پاک یہ کسی مرگے کے پاس بھی نہیں لیکن حق ملے تو میں ایک ایسی حدیث بڑا ہوں مجھو آپ کے علم کا سورہ پڑا نماز میں آپ نے پڑا میں کہا کیا کی سرادیاں سے پڑا کونسا ارادہ حضرت امام خمینی رضمان اللہ علیہ وہ کتاب پڑا ہے جس میں نماز کے سیکریٹ بتائی دیں اور اس وطمان میں آپ کو سہیتناک انگلیش اور انگلیو میں نہیں کچھا کس نیت سے علم پڑا جب پڑا ہے تو سمجھی علم پڑا ہے رکو کیا لوگ ہیں یہ کیا کس نیت کے ساتھ کیا جیسے مولا نے ایک بار کہا تو کہ جب رکو کیا تو کیا یہ نیت تھی کہ میں نے اپنی گردن راہ خدا پہ پہ پیش کرتی ہے کہ گردن راہ خدا پہ کھٹ بھی جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ میں کو ابھی سے بارے خدا پہ دے چکا ہوں گا کہ نے یہ نیت کو نہیں دی کہا سمجھو تم نے رکوئی نہیں کیا تو کیسے حج کے بارے میں روایت ہے ویسے ہی نماز کے بارے میں بھی ہے نماز کی بارے حق ہی نہیں ہے یہی وجہ کہ آدھے لوگ کا نماز مڑھنے کو نہیں آتی مخدر سے آدھے ایک بہت ہی مشکور آدھے مرکے ساری زندگی انہوں ہیں نہ کوئی حرام کام کیا نہ کوئی مگروک کام کیا نہ کوئی مبادا کہ آجبات میں زندگی گزاری یا مستحبات میں زندگی گزاری اتنے عظیم مرکے ایک تو ہم اور آپ کسی کو مقدس کریں ہمارا اور آپ پر کیا ظاہری اعتبار سے کسی کی حالت کو دیکھا میں نے بہت مقدس آتی لگ رہا خاص طور پر مقدس کی آج پر میں بڑی اہم پر چاہت مرکے نہ متقی اور قریبار مقدس نہ کسی کو دینے میں ہے نہ کسی دینے میں ہے نہ کسی معاملے میں بولتا ہے صدام ظلم کرتا رہا ہے وہ خاموش بیٹھتا ہے کہ میں کسی کی مرائی برائی کرتا شایطان گھرا کرتا ہے میں کہاں مرائی میں پڑھوں میں تو بس اپنے نماز روزہ حجزہ دھات کر رہا یہ مقدس کا امیاب ہوتا اس کے سامنے اس کے خاندان میں ظلم ہو رہا جو بیٹھا ذرا برورہ تو میرا مذبوس و تقویج وہ مجرور ہوتے رہ جائے ایسے دکھلے لوگ ہیں مولا کے دمانے میں کہا گیا کہ بھئی آؤ علی کے رشتر کو جوائن کرو ہاں کے میں شام کے خلاف پیدا کر اُترو کہا کہ نہیں ہم ہی اُتریں کہ جو بھئی سنتے رسول کے صحابی ہو چاہاں تمہیں رسول کی حقیث نہیں پڑی حق علی کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے ایک خبر نے ہاتھ اُتا کے کہا اے خدا اللہم آجرِ الہ خیف و مہ دا اے خدا حق کو اُدھر دے کے کدھر علی جائیں علی کو حق کی پہربی کی ضرورت نہیں ہے حق علی کی پہربی جتا ہے جہاں کدھر علی جاتے ہیں وہاں وہاں حق پہنچ جائے اللہم آجرِ الہ اللہم آجرِ الہ شاہی آجی سے رسول نے ہی سنی کا سنی پھر بھی نہیں آ رہے آپ کے ساتھ تو بھئی ہم مخدس آدمی ہیں ملتقی آدمی ہیں عبادت گزار آدمی ہیں ہم لڑائی خدر میں نہیں پڑا کرتے ہیں ہمارے اسے کوئی معلوم میں کون صحیح ہے کون غلط ہے ہم تو بس اپنے مسلح پر بیٹھیں ایک تو مقدس کی دے باری اور ایک یہ ہے کہ ہماری تاریخ کے بڑے بڑے ملاجی حضرت نے امام خمینی مقدس یاد بیری کو مقدس لے اور روم آیت اللہ خوئی در تسکرہ کرے پر نام نہ لے مقدس لے مقدس یاد بیری نہیں ہے ایک شخصیت کو یہ مطلب ہے ایک بڑا عجیب واقع ہے ایک دو ہے کرنوں کا امام زمانہ والا واقع ہے جو آپ نے افسر اس سے بھی سنا ہو چاکہ امام نے ان کو جاتا ہے اس طرح سے لیکن وہ آج پڑھنے کا موقع نہیں لیکن اصل یہ واقع ہے اور وہ یہ ہے کہ رہنات کو سو رہے یہ وہ ہے کہ نجم میں مولا کے روزے کے سائن میں نماز شکل کے لیے جاتے ہیں گوئے میں دوڑ آتے ہیں تاکہ پانی نکڑے وضو کرے اور نماز پڑے وہ پانی دوڑ میں پانی نہیں آتا جواہرہ سے بھرا پا خدا بندہ ہی جواہرات دے کے جاتروں گا یہ تو مجھے دوڑ آتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھا سکتے مجھے پانی چاہتے ہیں بڑا عزیم مقام ہے سمجھ نہیں آتا ہے کون سا راکہ پڑھوں کون سا راکہ پڑھوں لیکن دوڑا پوائنٹ اور کوپک سے نہیں لیتے ہیں سوڑے خاص میں اللہ کے رسول کو دے جو قیمبر وہ خاص میں دیکھتے اور قیشان میں وہ خاص سچا ہوتا مگر اکیلے نہیں آج رسولِ خدا کے ساتھ حضرتِ موسیٰ کی موسیٰ کے بہت عظیم نبی رتبان علم بات ہے لیکن کسی نبی کی توہی نہیں کی جا سکتے اور موسیٰ نبی رسول اللہ سے سوال کر رہی کہ یہاں رسول اللہ آپ نے نے یہ اچھاں کھرمایا کہ علماء اکمتی کا انبیاء بنی اسرائیل پاکہ ہمبر نے کہا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء دے لیکن دو حدیث ہیں یہ حدیثِ علماء اکمتی اب میں نمسیٰ ہے بنی اسرائیل میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے حضرت یہاں پہ علماء سے مراد محصول اور ایک حضیث ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبی جیسے تو حضرت موسیٰ ہے بنی اسرائیل اپنے قوم کی بات تو ایک ہمبر سے شکوا کر رہے ہیں کہ یہاں رسول اللہ آخر آپ کی امت کو وہ کون آجی جسے آپ نے میری قوم کے نبی جیسا براس دے گا بات جیسے آنے کے لیے بڑی سنسیٹیب ہو جاتی جیسے شاہر کے لیے بڑا سنسیٹیب بسارا شیر کوئی غدد نہ پڑھ بیر مہدی مجروم کا واقعہ ہے کہ ان کے سامنے کسی نے خاند کا شیر غدد پڑھ خاند کا شابیہ ہے انا تو آپ کو گلاؤ پر تبا جھوٹا اٹھا کے مانے کے لیے دو کیا اسے پران حدیر سمجھ لیا کہ ایسا دل کیا خاند کا شیر ہے میں خاند کا شیر ہے اسی طرح سے اپنے خاند کا شیر ہے میں لخناؤ والا ہوں لیکن پھر بھی اگر کبھی لخناؤ کی کوئی بات پڑھ کہ یہ لخناؤ کے لیے موت سے کتنا کرتے ہیں اُتھ نے میت دینے پر تیار نہیں ہوتے پھر شہدے آکے اُتھ نے میت دیا کرتے ہیں میرے اپنے شہر کے لیے ناراض ہو جاتے ہیں مولانا آپ کا تو بحیدہ تھا کہ ہمارے شہر کی عزت مرائے آپ کی مرائی کر رہے ہیں اگر کسی اور شہر کام کس کا نام ہوئی اس وقت ہر شہر والے ہیں اس شہر کے کوئی مرائی کرتے ہیں تو اب مسائلہ تھوڑا پچھلی بھی ہے ہوتا ہوتی آدمی کو اپنی جگہ سے میری امت کے انبیاء آپ نے کہا کہ اس جیسے کون ہے ایسا علی اس نے سمجھنے کے لیے سوال کیا پھر خمبر نے چاروں درم دیکھا نماز کسی کہتے ہیں کہ سمجھئے ایک دھولے ایک دھولے مخضر حضرت موسیٰ سے کہا ان میں سے ایک دھولے ہی آگے مخضر حضرت موسیٰ کی دھولا اور کہا کہ میرے سردار نے اس لئے کہ رسول خدا کو انبیاء کی دی سردار تیرے بارے میں کہا ہے کہ تو بنی اسرائیل کے انبیاء کی معنی تو تو ہے کون پاپا شروع ہوگی کہ میرے نام ہو جائے جاتا کہا میرے نام محمد ہے میرے بات کا نام محمد ہے میں ارزبیل میں پیدا ہوا نظر میں تعلیم آسل کی کرملا میں رہا کرتا ہوں یہاں میرا مقام ہے جن پر یہ کرتا ہوں یہاں پر یہ کرتا ہوں کہ اے شفنا نے اتنا سوال کیا تھا کہ میرا نام نہیں کیا اور اس کے جبات میں یہاں اے گندے کا لیکچر آخر کیوں کہا کہ اے نبی خدا باتی ایک بات کا جواب یہ سورہ اتاہہ میں حضر سے موسیٰ کا ایک واقعہ بتایا گیا واقعہ یہ ہے کہ شادی ہوئی ہے جنانکہ شویت کی بیٹی سے اپنی بیوی کو لے راستے پہ جنگل پہ پہتے اندھیرہ ہو گئے بی بی نے فرمائش کرتی کہ روشنی لے کر رہا امبیاء تک جب سلناس کی بیدیوں کی فرمائش ہوتی ہیں تو زیادہ ساں پریجان ہو جاتے ہیں ہمارات کے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے جناتے موسیٰ سے کا روشنی لے کر رہا جناتے موسیٰ روشنی کی طرح ایک آڑی کے پیچھے سے آگ قدر یہ بیبل کی وہ تحانی ہے جو قرآن کے سورت کا ہم نے دی آئی اب جو وہاں پہتے ہیں اردو میں ایک محابرہ بھی ہے جو خدر آگ رہنے گئے پیخمبڑی پہتے ہیں پیخمبڑی بیلتی نہیں ہے بس اندھی ہوتا ہے یہ ایک بات ہے کہ کسی کو قورت حکم ہے تو قوت پہنچا رہا ہے تو جیسے عیساب ہے کسی کو چاری ساتھ انتظار لیکن اس طرح بیلتی نہیں ہے اب قرآن کی آئے سورت اب قرآن کی آئے سورت قرآن کی آئے سورت قرآن کی آئے سورت ایک بزارت ہمارے سیدھے ہاتھ میں کیا قرآن کی آئیت ہے انہت اوکاو علیہ وااہو شبیاء آدہانہ ولیہ ولیہ فیہا محارب اخرائے ایک بزارت یہ میرا قصہ اس دیکھو میں اس کے سہارے پھیک لگا کے بیٹھتا ہوں اپنے جانوروں پر اس کی مدد سے جمع کرتا ہوں اور اس کے اندر میں لیے محارب اخرائے بہت سارے رہو بھی خائد ہیں مقدس نے کہا کہ جانتی خدا آپ نے بتائی اللہ نے اکنی سے بات کو چیزیں میرے سیدھے آپ نے کیا مما تلقہ سے جبی نے سیابی آپ نے کہا یہ آسایا میرا آسا ہے حضرت یہ اس کے بعد تو آکھ نے تفصیل بتائی کہ آسا ہے سہارا لگا کے اس کے ٹیٹ لگا کے بیٹھتا ہوں یہ میری سپورٹ کرتا ہے جانوروں کو جوال بھائی بہت سارے خائد ہیں یہ کی تفصیل میں آپ کے حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اس میں سراغ اور راز یہ ہے کہ زندگی میں پہلا موقع کا مجھے اللہ سے ڈائلک بات کرنے کو موقع دیتا تو تیرا دل چاہت جتنی لمبی بات ہوتی جلی جائے اتناہی نہیں فضیلت پرے مقدس کا جواب سوئیے کہا کہ یا نبی خدا یہی میرا مسئلہ ہے زندگی میں پہلی بات کسی نبی خدا سے بات کا موقع میں رہا ہے دل چاہتا ہے جتنی لمبی بات ہوتی جلی جائے اس کا بیغام کیا بنا مقدس سے اب جی بات کو اس لیے لگتا کر رہے ہیں کہ نبی خدا سے مرتبو بس جتنی دیر موقع پیلے پاس کا اتناہی اچھا ہے اور موسیٰ جہے رہے وہ تو قرآن کی آئیتوں کو گل کریں اللہ سے بات ہو رہے نماز کس چیز کا نام ہے نماز اللہ سے بات چیز کا نام ہے نماز آپ کو یہ موقع میں کہا ہے کہ کائنات کا جو حکمران ہے جو رب العالمین ہے جو حد شہ کے خدرت کرتا ہے وہ ہاتھ کو چاہ دے رہا ہے آؤ میرے پاس اور آخر آج اس سے بات کرو تو بڑا مہینے میں ایک بار بلالے وہ آدمی خوشی سے اس کے پاؤں نہیں دکھتے ہیں میں نے کتنے لوگوں کے اطمام میں دے گا بھوٹو بھی ہے کہ وہ ہاتھ ملا رہے ہیں ایک بار کسی بڑے آدمی سے ہاتھ ملایا تھا یا اس کا حقار دکھا رہا یہ بھی خیال یہ بہت ہے کہ بعض وقت گناہ ہوتا ہے بعض وقت گناہ جاریہ ہوتا ایک ہوتا ہے ایک لمحے کا گناہ ایک ہوتا ہے اس کو مسلسل جاری کرنا معلوم پر کسی خاتون سے ہاتھ ملا رہے ہیں تو بڑی خاتون ہیں تو کسی جگہ کی سرمرہ ہے کسی اطارے کی شیف پرسن ہیں ہاتھ ملا رہا ہے مجھے یہ موقع ملا تھا کہ ان سے ہاتھ ملانے کا موقع ملا چپتی بار کو کو دکھا رہا ہے اور خیمات گناہ رہے ہیں مگر اوورڈوز نہ ہو جائے ایک مجھے اس کا ایک آتھ مل جباب وہ خلاصہ یہ ہے کہ کسی ایک بڑے آنکی سے صدیگی میں ایک بات آت کا موقع بھی تو آنکی خوشی جب بھولا نہیں سمجھتا ہے کہ کہ کچھ دیو یہ آنکہ بہتا ہے رب العالمین آپ کو دھن میں پاس بار بدا رہا ہے اور بات کرنے کا موقع آتا حضر رہا ہے یہ جملہ جو میں نے کہا اس کو ایک حجی سے سمجھے ہمیں بہتا ہی نہیں کہ نماز کا ہم تو ہمارے ہیں کہ گھنڈے بہت برسا برسا کے ہم سے یہ ایکسرسائز کروائی جا رہی ہے ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ خبر جستی کوئی زنجیر ہمارے گھلے کے بات کے ہم کو کھنٹ کے پسلے پلائے جا رہا ہے نماز کا مدہ سمجھے کس سے بات کر رہا ہے روایت یہ کہ جب اللہ کے رسول آسمانوں کی سائد کر کے واپس آئے بہت اہم باتیں آئے میرا آج کا بات بہت اہم باتیں آئے باتیں آئے میرا تو پہنکر نے جا کہ یہ تفصیل بتائی امت کو میں کہا کہا گیا پہنے آسمان سے ساتھ میں آسمان کر صدرق المنتحہ پر یہ مریر و رکھ دائے کہ آگے نہیں مر سکتا جل جاؤں گا اللہ کے رسول اس کے بھی آگے چلے پوری جنت دیکھیں یہ ساری باتیں بتائیں امت میں سوال اور یہ ویسا ہی سوال ہے ایسے کبھی میرے بچے بھی کر دیں بھئی ہم آتیس گیا بچوں کو بتایا تو ہم امیرکا اپنے دزنی لینڈ دیکھا اپنے سوال لینڈ دیکھا ساتھ میں یہ ساری کینے بھی چھوٹا بچہ ہے کہتا مجھے نہیں لگا اکیلے اکیلے دھونکیا میں بھی جاؤں ہوں یہاں پہ جھم تو امت میں بھی یہ سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے اتنا بلنگیوں کا سفر کیا جا جبراہیل رکھ گئے اس کے بھی آگے آپ دے آپ کے اور اللہ کا کوئی اور بھا بھی نہیں اتنی بڑی عبادت اتنی بڑی خصیلت آپ کو ملی ہم تو اس سے محروم ہے بھائی ہم نے جواب دیا نہیں تم کو بھی یہ خصیلت میں سبھی اب صلاح و میراج و مومن مومن کی میراج نماز ہے میں ایک راک کو دے ہو تم تو دن میں فات پر تبا نماز ہو تو یہ اللہ کے ہی سری کو جاؤ ملو نہیں نہیں نہ ہمیں نماز کیا نہ ہمیں احنیتیں نماز بتائیں نہ حصیلتیں نماز بتائیں نہ صلاح کے نماز بتائیں امام فرماتے ہیں کہ جب تم کھڑے ہوئے نماز کے جائیسے جب تیر ہوا چلے تو اس پورم آ جائے آنگھی چلے در اپن کے پتے کسرہ ٹوٹ کے دے جب تھی دے تو تو سالے پہ کھڑے ہو تو مارے بدن سے گناہ اس طرح سے ٹوٹ کے دے رہے ہر نماز کا دفتر دے تمہیں ایک نہتہ ہوتا نگا جائے اور یاد رکھئے جتنا نماز کا سواب اور پھنیر کا اتنا ہی سواب اور پھنیر ان لوگوں کے لئے بھی ہے تو نمازی کے نماز کرنے پہ آسانیاں مہین جا کرتے ایک جمعہ کہتے ہیں ابھی مندلے مسائل نہیں ہیں ابھی تو نماز کے بات کو چھوڑے آنکہ موضوع نماز نہیں تھا آنکہ موضوع تھا اندنیاں کے بیرائیت اور نماز کے باتے ہیں ابھی آنکہ جمعہ لیکن میں یہ جمعہ کیتے سکتے ہیں اور وہ یہ کربلا جتنے لوگوں نے آنکہ حسین کے پیشے نماز پڑی جو اور کے نماز آشورے ان کی بھجیلہ ان کا سواب بگئے کسی تاریس نے پڑے بھی ہم کو مجھو لیکن جنہوں نے نماز نہیں پڑی اور آنکہ حسین کے سواب نے اس طرح جا کے پڑے ہو گئے کہ آنکہ والے فیر کو اپنے سینے پر روپ رہے ہیں کیا یہ محروم ہے کہ آپ ان سے پرے کے کہیں یہ واق وہ نمازی ہیتنا سواب لے گا تم نے نماز ہی نہیں پڑی اس وقت میں یہ تمہیں کل نہیں ملے گا سواب ہو کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو نماز پڑھنے والوں کا سواب ہے ان لوگوں نے اپنی نماز اس وقت نہیں پڑی مگر نمازیوں کو نماز کا موقع ان کی وجہ سے ملتا ہر آنے والے فیر کو اپنے سینوں پر یہ لے رہے ہیں چنانکہ ان کا وہی حضور سواب ہوگا جو نماز پڑھنے والوں کا نمازی کی ملت کر رہے ہیں کربلا کے حوالے سے میں نے بات کی رہا خاص طور پر آج کی رہا ہے جو مسائل پر اسی انداز کے ہوں گھنے دیکھیں یہ حصول صرف کربلا کرنا رہا ہر جگہ رہا اب فرض کی ایک آدمی باقاعدہ نمازی آرات میں اسے ایک جائے نماز کے مسلدہ خریدتے تھے جس میں وہ باقاعدہ کیسے نماز پڑھ رہا وہ نماز پڑھنے والے کو جو سواب ملے نہیں کہیں ملے اگر یہ آدمی جب آپ روزے دار کو ایک خجور کھلاتے ہیں تو اس کے پورے روزے کا سواب اس کو بھی ملتا ہے کتہ ہی سواب آپ کو بھی ملتا ہے نمازی کی مدد کی ایسی اب یہاں بے چھوٹی سے حرص کرتا تو بات بہت بڑی لیکن وقت ہم ہے تو آئے کھوٹ مستقصر رہے گی ایک آئے مردبہ اور دوڑا بابل مراد یہ آپ کو معلوم ہے اس طرح نورت ویسٹ کا یا نورت کھائران کا جو مندل اس کا یہ کھنا یہ ملائل بھی ہوتی سارا ساری آدھے پروگرام ہوتے رہتے ہیں آپ میں سے ایسا بابل مراد کے ریگولر جانے والے ہیں لیکن ریگولر جانے کے ساتھ کبھی یہ خیال نہیں دیتا ہے کہ جب اس سیام کا کام رسول خدا کی ذہنہ کو اور مولا کی تلوار یا جانسانی سے ہی نہیں چلا اس نے جولت خزیزہ کی بھی ضرورت پڑھ یہ ہر سینٹر آپ کی مدد کا محتاج ہے یا ریوائیتوں میں یہ کہ جو مسجد آباد ہے اس سے زیادہ نماز پڑھنے کا سبہ بھی یہاں نماز ہی کم جاتے ہیں تو یہاں کچھ ایسے کہ سینٹر ہوں گے جن کو ڈونیشن بغیرہ زیادہ ملے جاتے ہیں بابل مراد کے لوگ کچھ کہتے نہیں ہیں بابل مراد کی انتظار ہیں اجیب علی صاحب مردانہ دھرمد رضی صاحب کے ساتھ عظیم علیم اتنے سالوں سے آپ کے درمیان بابل مراد آپ کی کمجھو کر دے اور اگر آپ اس کی داری کمجھو نہ دیں گے تو بابل مراد کو کوئی نخصاص دیں آپ کمجھو لیں گے بابل مراد کو کوئی خائدہ دیں گے سارا خائدہ سارا آپ کا اپنا ہے ریسیشن کا زمانہ کریڑ کرنے کا زمانہ لوگوں کے بیجنس جو ہے وہ پیل ہوئے جا رہے ہیں جو آپ چھوڑے جا رہے ہیں ہر سرم بازار چندہ مگر سواب کا بازار آج کل کر آج سواب میں نے کبھی ریسیشن آتا ہے نہ کبھی کل کرنے کا چاہتا بابل مراد کی عمارت دیکھیں اس میں ابھی extension بھی چاہیے لیکن اس کا بھی کتنا لون ہے اور اس کی وجہ سے کتنا ہی آپ اور کے ایسے نہ پڑا ابھی ابھی جو ترسام مرانہ ضرور خضر سارا میں مجھے ایک چیز بتائیں کہ وہاں پر ہوں نے ایک سترک یہی نماز کے حوالے سے کیا ہے کہ 180 ہو سکتے جہاں لوگ نماز پرسکتے ایک ہلا رکھائے ہیں آج جمعہ میں بھی آپ نے دیکھنا ہوتا اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ کہ مسلحہ اگر کوئی اپنے مرمہین کے لئے خرید لیں کیوں کہ ایک ہلا رکھائے کتنا ہی کریتے کرنک آ جائے جنیاں بھی ایک کے بعد مگر بھرٹڑے دینے میں یہی چیزے ہیں ایک ساتھ کہے کہ مولانا اللہ علیہ اب اس نے مستان میں جا لے آپ نے ہزار کون اور ہمارے نکل بارے نہیں یہ ہزار کون جا کر اپنے ساتھ بس ہزار کون نے اسے دنیا میں کھینچ دے رائے یہ حدیث ہے نا کہ ہر ایک گرم کا دس کونہ سواب اللہ یہی میں لے اور ساتھ ہزار کونہ یا ستہر دس کونہ سواب حاصلت میں لے یہ ایک ہزار کون گئے نہیں یہ نکلے تھے باقی نو ہزار کو اپنے ساتھ ملا کے واقس کھینچ کیسے میں آپ کی جیب میں آپ کے مہینٹی کون ملے طرح تو سواب تباہدار کھلا ہوا نماز کی اینئر بھی آپ نے سنی نماز کی بذیلت بھی آپ نے سنی نماز کا سواب بھی آپ نے سنا مسلح خریدنا گویا ایسا کہ آپ نے ایک سیوری لیڈر خریدی اس مومن کے لیے اس پر چھوڑکے حسنہ کے پاس جا اللہ تو برمی پر ہے نا وہاں کر جانے کے لیے آپ نے لیڈر خریدی ہے سیوری خریدی ہے تاکہ یہ جا کے اللہ سے بات کرے اتنا اسے اللہ سے بات کرنے کا سواب نہیں تو سے اتنا کریں کہ بات مسلمان پھر وہ یہ نظریہ ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑتا وہ کافر ہے انتو حدیثیں ایسی آئی ہیں جس میں لفظ استعمال ہوا با بین القبر والی ایمان اللہ سلا کافر و مومن نے فرق کیا اس بائی نماز کر کہ یہ حدیث آئیے منتر نماز کائم کرو اور دیکھو مشرق نہ من جا اب یہ لفظ کمرا کامل کے معنوں میں کہ اس بشتری مینی حق کو شکھانے مالا لیکن ایک آج مسلمان پھر آئی تو یہاں کرتا ہسا ہم تو ہمارے علماء ہمارا منتر اکر اس کو تائید نہیں کرتا مگر یہ ضرور ہے سورے شکل میں انجا کی تائید پھر آپ سورہ پڑھ پڑھ پھر 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 آپ اس مجھے پھر دیمائے آج رنبو میں چھو کھڑے ہوئے پھر سوچا کہ جب میری ہر بات سن رہا تو کچھ اس سے مامل لیکن نہ دولت مانگ رہے نہ دیمی مانگ رہے نہ مانگ رہے اس کھر اللہ رب مانگ رہے آئی اللہ جب تُو دے رہا تو خیلے میرے سارے گناہوں کو آگ ستے ادھائے مانگ 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 آگ کس کے لیے کی ہے میرے لیے کی ہے یا تین سو ساتھ خودوں کے لیے کی ہے آپ کا خورن نبائیہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لا میرا کہ ایک ہی رب ہے جو وحدہو بھی ہے لا شریق لا بھی ہے تو ایک بات خدا نے کہا مگر تمہیں یہ پیغام ملا کے اسے آپ نے کہا اگر تمہیں یہ پیغام ملا کے اسے پیغام لانے والا محمد ہے جو اس نے بتایا وہ ہم نے کیا اب پوری نماز آپ پڑھ چکے آخری مرارے میں نماز ختم ہو رہی ہے مگر نماز روک گئی ختم نہیں ہو رہی آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کی داری تو رکو ہو گیا سجدہ ہو گیا اس کے فار ہو گیا تو خدا نے سمی اللہ اللہ علیہ وحدہ ہمیدہ کہے کے سن لیا توہید کی گواہی ہو گئی رسائلت کی گواہی ہو گئی نماز تو پوری ہو گئی نماز رکی بھی ہے نماز آ کے بڑھنے کو تیار نہیں آئے اور حدیث تمام مسلمان مانتے جس کی نماز قبول نہیں اس کا کوئی عمل قبول نہیں اس کے موں پہ پہل دیا جائے گا اور نماز آ کے بڑھ ہی نہیں رہی نماز مکمل ہو ہی نہیں رہی آپ کہتے ہیں جنسی سے نماز مکمل ہو تاکہ یہ عمل قبول ہو تو تاکہ ہی ساری رہی کیا قبول ہو اور نماز کوئی ہمہیں پہ رکھی گی میں قبول نہیں ہو سمتی چاہے تم اللہ کی ویٹانیت کی گواہی دے دو چاہے محمد کی رسالت کی گواہی دے دو اگر مجھے قبول کرنا تو کہنا پڑے گا اللہم صلی علیہ محمد وعال محمد جب تک کہ آل محمد جب تک کہ آل محمد کسی کے نماز میں نہ کرو گے یہ نماز مکمل ہی نہ ہو سکے گی جیسے ہی آل محمد کا نماز نے کہا اب میں آگے پڑوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو تو مدھا کل کی بجیس داخل آج کی بجیس داخل ملا دی کل کی بجیس داخل پورا دین نہ مکمل ہے جب تک کہ بیائیت اس میں نہیں آتی ہے اور آج اسلام کی سب سے اہن عبادت نماز نہ مکمل ہے آگے پڑھنے کو تیار نہیں ختم ہونے کو تیار نہیں قبول ہونے کو تیار نہیں جب تک کہ آل محمد کا تذکرہ اس میں نہ کیا جائے جبھی کوئی امام شاہ فائی نے کہا اے ایتے بہتے رسالت تمہاری وزیرت کے لیے یہی امور کافی ہے کہ جب تک کہ تمہارا سکر نماز میں نہ کیا جائے نماز قبول نہیں ہوتی لیکن تو اللہ حمد صلی اللہ محمد وہ آل محمد ہے یہ وہی عقیدہ بیائیت ہے جس کے بغیر نماز مکمل بھی نہیں ہوگی نماز قبول بھی نہیں ہوگی اور کسی نے بتا دیا بیائیت کسے کہتی ادھے قمرہ میں کل شروع کروں گا آج بہت 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 در گیا میں آج بہت دیا میں آج بہت دیا کہ تینوں دن میں سوہ دھنٹے سے زیادہ سبخ دیا ہے لیکن اب بڑی داری سے آنے والی مسائلتی زیادہ ہوں گے بہت ہمیں زیادہ ہوگا میرا بیان خود بہت دا ہوں گا تو یہاں بھی آج بات کروں گی کہ بیائیت بیائیت دیر بھی نہ مکمل رہتا ہے اور انسان کا عمر بھی نہ مکمل رہتا ہے عقیدہ بھی نہ مکمل ہے کہ بیائیت بھی نہ مکمل ہے نماز بات ماننے کی کا ذکر کہاں سے آگے خانی ضرور بھی جاگے یا تو ضرور کسے کہتے ہیں ضرور بیائیت کی بہتری ریپنیشن ہے لیکن انشاءدہ قد سے اب نماز اس پہ مکمل ہوئی مگر مگر آلِ محمد کا ذکر نماز کے آخر میں تو ہے نماز پڑھنا پڑے گی تب یہ تذکر آپ کی نماز کو خطور کروائے گا جو ناکھ سے حسین کا چانے والا اور علی کا ماننے والا چاہے اور کوئی بھی خدا رخاصہ اس پہ خرابی آجائے نماز میں کبھی کبھی نہیں آجائے کیونکہ علی نے بنازم کے بعد نماز کا بیعظام دی اور علی نماز کی بے کوپا میں شہادت کے موقع میں نماز کا بیعظام دی نہیں کربرا کربرا پڑھنا کی نماز کا کربرا میں آج ایک نماز کا ذکر آپ نے سنا ہے لیکن اس کی اداوہ کربرا کی تین چار اور نمازیں سننے اور حاجبت اسی میں بیعظ دی آج میں ایک ایسی روایت پڑھ رہا ہوں کہ میں نے خود کو کسی کتاب میں نہیں دیکھ لیکن مظلوم خطید آلی محمد اس روایت کو اکثر وہاں کرتے اور اس میں لوگوں تو صرف ایک اعتراف ہوتا ہے باقی اعتراف کی کوئی بات نہیں لیکن اگر آپ ذہن میں وہ روایت سنیئے کہ جب میرا مظلوم آمد سجاد کسی مجلس میں جاتا تو بانی مجلس بٹھانے ممبر کے پاس جس نیدام مجلس میں آمد سجاد مہا نظر آتے ہیں یہاں کھانے باتو دیکھ جیو نہیں آتے ہیں اور جواب کیا دیتے ہیں یہ دی جواب تو دیتے ہیں کہ ادھار میرے بابا کے بتائف شروع ہے میں نے اپنی دادن کو آتے ہیں وہاں بیٹھیں تھی جاؤزاداروں کی جب ہم اور آمد شکریہ حسین کی وجہ سے اس مندل پر پہنچائے کہ اس روایت پہ اعتراف نہ دیتے ہیں کون سے روایت جس پہ آج کی وجہ ختم ہو رہی کربرا اس سے زیادہ کربرا سے کہہ کر نماز کا بیغاؤ اتہ ہی نہیں آشور کی سربو آئے حسین نے خاص اکبر کو بھوڑا کی آزاد دیتا میرے چاہنے والے سب کو بھون سکتے ہیں اکبر کو ہی بھون سکتے ہیں جب اکبر یاد آئے گا اکبر کی آدھان یاد آئے گی اور آدھان کا مطلب ہے اکبر تم سے کہہ رہا میں شبیہ رسول لیلہ کا فردن تمہیں نماز کے لئے بلا آشور کی دو بہر آئی وہ نماز پڑھی گئی جس کا بیان ابھی آنے میں آشور کی سی بہر آئی حسین برجنا سے پیرے مگر جنگی رزی میں پیش آتی بلا ہاں یہ کہا جاتا کہ باقی سب کی نمازیں ضرور پہ مکمل ہوتی کربلہ نے حسین کا آخر سجدہ مکمل نہیں سجدہ کب مکمل ہوتا ہے جب سجدہ کرنے والا آپ کا سر اٹھا حسین نے اپنے تشانی کو زمین پر رکھی ہے لیکن خود سے سبھی ہوتا ہے آپ نے خنجر سے حسین کے ساتھ کو جدا گھر دنوں کے حیضہ پر ملک کیا کربلہ اپنی شاہ میں خریبہ آئے کیا آپ کو معلوم ہے کہ شاہ میں خریبہ میں سب سے پیدا تھا آہاں بھیوں نے کیا دیا پانی تو نہ کھنا زمینے کربلہ پر ترہنگون کر کے پہلے مغربین کی نماز کرتا ہے کیا آپ کو اپنے چوتھر امام کی یہ دوائی آتر فرمایا کہ کافلہ چاہ رہا ہوتا ہے اور ان کا کافلہ اسے سے لے کے شام بھرام 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 نہ مہمینے ہیں نہ ہماریاں ہیں ساری سہیداریاں اون کی بھیت پر بھیتی ہیں لیکن جو بخت نماز ہے کا اسی اون کی بھیت پر بھیتے بہتے دیدیوں نے نماز پڑھی ہے پتہ کس طرح کی نماز دیدیاں اس طرح کرتی ہیں کہ ہر ایک کے ہاتھ ان کی گھرگر سے باتے گئے بغیر مہمیل کے پھتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کچھ نے ناکہ پر سواب ہے برد کوئی نماز نہ خضا کی گئی نہ دلے تھی کہ آپ نے زندہ نے شام آ گیا تو زندہ نے شام میں تو ایسی نماز پڑھی گئی کہ سجاد ایسا عبادت کرنے والا خبرہ گیا کبھی اممہ میں نے آج تک آپ کو بیٹھ کے نماز کرتے نہیں دیتا آج آکے نماز بیٹھ کے بھیوں کر رہی ہے آنے والے فضا اتنی کم ہوتی ہے کہ میں اتنا حصہ بچوں کو دے دیتی ہوں زینب اتنی کم دور ہو گئے کہ جس میں شام میں خریبہ ساری رہا کیونکہ گھر کا پہرہ دیا تھا آج یہ نماز میں شکلیہ مسلجے پہ کھڑے نہیں ہوگا رہی ہے مگر بیٹھ کر گئی نماز مر ضرور رہی اور کیونکہ بڑھے زینب کو پتا ہے کہ نماز کیسے پہتے ہیں اور زینب نے اپنی ماں فاتما کو نماز کرتے دیکھا تھا جب شہنانی کے آخری دن آج ہے جو کس طرح نماز کرتی تھی اس طرح سے اٹھنے کی تاپک نہیں تھی مگر بکتے نماز کس طرح سے کھڑی ہوتی تھی مسلجے پر جاتی تھی نہیں آزادہ آپ نہیں سمجھے مسلجے پر جاتی ہیں مگر کس طرح جاتی ہیں ایک آگ دیوار پر رکھتے جیوار کا سہاں لیتی ہے دوسرے ہاتھ سے چھوٹی میں پسلیوں کو تھامتی ہے ایک آگ دیوار پر ہے دوسرے ہاتھ سے چھوٹی میں پسلیاں سوالی نہیں رہی ہیں مگر وہ سجھے پہ لانکہ فاتما کی نماز کرتی ہے اس کو ایسے نماز کی رہ کر ملے ہو کیا وہ نماز میں کبھی کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ مہدارِ کربلا کی زہر کے نماز پڑھی عجیم نماز پڑھی اور کیسی نماز پڑھی ایک بار ابو سمامہ سیناوی نے آسمان کو دیکھا باپ پر بندی رسول زہر کا مقھ ہو گیا ہے یہ چاہتا ہے ایک نماز اور آپ کے بھی شکر حسین عجیم نماز پڑھا کے اس آدمی کو دعا کر دی جہانک اللہ من المسللی ابو سمامہ اللہ تمہیں مسلللی نمازیوں کے گروں میں شامل کر کے اٹھائے تم نے کتنی بہترین عبادت اس موقع میں یاد ملا اب بلے واقع ہے نماز شروع ہو رہی ہے حسین کے پورا سہانے سعید اپنے شمید ہے وہ ہاتھ جوڑ کے آگے آیا کہا مولا میں اسی سال کر رہا ہوں میرے مدر میں غاشہ ہے میرے ہاتھ کامتے ہیں میں خربالہ ہاتھوں گیا مگر سوچ رہا تھا میں آپ کی جا فدمت کروں گا نہ گرمار اٹھا سکتا ہوں نہ کمان خیش سکتا ہوں نہ خیزہ ہاتھ پیلے سکتا ہوں لیکن مولا مجھے ایک موقع مل رہا ہے میں کوئی اور سکتا ہوں کہ نہ کروں اپنے سینے کو ڈھان کو بنا سکتا ہوں مولا اڑھانے کے بچہ سے ہاپوں میں ناشاؤ پیرو ترسان سے جہاد نہیں کر سکتا اس لئے اجازت دیتے آپ کے آگے کھڑا ہوں اور آپ نماز کھڑے اور میں آنے بارے سیروں کو اپنے سینے پہ رہو حسین نے اجازت دی اب حسین کی نماز ہے اور صحیح جب نے جب ہے کبھی تان کرب جھوٹے ہیں اپنے پوڑے سینے پہ رہا کبھی پانے پر جھوٹے ہیں اپنے سینے پہ رہا اپنے سینے پہ رہا ادھر حسین نے نماز حکم کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا ادھر بستی سال کا پورا جس کا سارا سینہ تیروں سے چھتی ہے ایک بار وہ گچھا کے گرا اور اس طرح گرا تھے اس کا سر حسین دی گوٹے پہ رہا بھرکتا حسین دی گوٹ میں پہنچا ادھر آنکھیں کھولی اور کہا حال وقیم تو یقنا رسول اللہ اے رسول کے بے گے کیا میں نے اپنا بادہ بھورا کیا کہ بھورا بھڑیا کیا میں نے حق وقع نہ کیا کہ نہیں کیا یعنی ہم اپنے درمان میں تعلومہ کرے کیا میں نے خبیر کے اعلان بلایت کہا خدا کیا کہ نہ کیا حسین کیسے سابر کی آنکھوں میں آسو ہے بڑا عجیب جبلہ کہا یا سعید انتا ہمانتی جنہ میں جنہ پہ بھی جانگا تو تو میرے آگے آگے چل رہا ہوگا پہرے تو جنہ پہ جائے گا میرے پیسے حسین آئے گا بس ایک باگ ایک باگ سعید انہیں صبح غشی کے عالم میں بگر تھبرا گئے اور ایک مطبعہ پھیجنے ہیں اور بند رسول عجیب باگ مجھے ایسا لگا میرا سرحانے کوئی ایسی شخصیت آئی ہے کہ اس کے آنے کے ساتھ میرا سارا در ساری تکریب خطب ہو گئے اس کا حسین کہہ سعید انہیں سلام کرو یہ میرا میرا نانا رسول خدا کے لئے سرحانے آیا کوڑی دیر قدری سعید نے کہا مولا اے ایسا لگ رہا کوئی میرے بادلوں کا دھا رہا ہے انہیں بڑا مزا آ رہا ہے حسین نے کہا سعید انہیں سلام کرو یہ میرا بابا ایسا لگ رہا میرے سینے پہ کوئی ہوا کھن رہا ہے سعید انہیں سلام کرو یہ میرا بھائیہ حسین مستقا میرے پتر خان کو لینے آیا ہے بس یہ آخری جملہ تھا جس کے یہ میں نے پہلید بانے کوڑی دیر قدری سعید نے دھبرا کے کام مولا ایسا لگ رہا ہے کوئی میرے پھائنٹی آنکے بیٹھ گیا ہے میں دیکھ نہیں پا رہا کوئی میرے پھائنٹی آنکے بیٹھا اسے ایسے کو سعید بیٹھ سنے کو کوئی حسین سے سلام کرو یہ میری باپا فاطمہ زہرا جنے نے آیا میں میرے دان کے مدل دا جنت سے چلکے فاطمہ سے بھی مدل دیا خجر مدل دا خجر مدل دا یا حلق اللہ من المسلیم یا حلق اللہ من المسلیم خدا مدل دا میدانِ لفرامِ سعید ابنِ دویر حمید ابنِ مزاہر اور ان جیسے دیدہ نمازیوں کا بھاستہ ہم نے شہرے تو خود اور اپنی اولاد کو آج محمد کی طرح کا نمازی بننے کی کوئی خدا مدل دا خدا مدل دا اور ان مسائدِ اہلیم کے باستے سے آج کی مجلس پہ جتنے مومنین اور مومنات جمع ہیں ان کو اور ان کے دھروں کو ان کے دربانوں اور ان کے روزی کے درائے کو اور ان کی اولادوں کو حنافت بھریشانی سے محکوظ برما خدا مدل دا ان آسووں کا باستہ آسو بہانے والوں کی تمام حبائی کے شرحیہ کو پورا کرتے خدا مدل دا آج حضرت عباس کے نام پر خواہیں باب المراب مومنین نے کرا اس باب المراب کو باپا اس انداز سے بناائیں کہ اس کی وجہ سے ان کی ساری مرابیں پوری ہو جائیں تو یعنی میں کہاں جواب کو محبت کے اہلی بیت اور محبت کے اہلی بیت اور محبت کے علی کے جرم دشمنوں کا نشانہ کر رہے